الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ التَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِ الْتَاهِقِينَ اَمَّا بَادُو فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعْدُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ ساداتِ اُزَامُ رون کے بزن علماءِ کرام اہلِ اسلام اُشَّاقَانِ مُصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت دوستو اور بزرگو اہلیانِ ٹھٹا خیر و مُٹمل اس بات دے یقیناً مستحق نے کہ اُنہ دی تحسین کیتی جائے کہ اُنہ نے اتنا بڑا حسب سابق اجتماع ملکد کیتا اور عاصبِ سابق پھر بڑا شاندار انتظام کرن اج کامیاب ٹھہرے اللہ کریم نوجوانہ دی اس محبتِ دینی نو اپنی بارگائج مقبول فرمائے اور اُنہ دے جو سرپرست میں عزیزم سردار بابر سویل صاحب و دیگر اُنہ دے معاونین اللہ اُنہ سارے انواجر اتا فرمائے تُوڑے اس اجتماع نو ملحوظِ خاطر رکھ دیا ویا اَحْلِ سُنَّت نو بندہِ ناچیز اپنی علمی حیثیت اور اپنی سوچ دے مطابق مقدمہِ اَحْلِ سُنَّت پیش کرے گا تُوڑے سامنے موجودہ صورتِ حال دے مطابق سانوکی کرنا چاہیے اور اسی کی کر گئے چونکہ تُس ہی سارے اکٹھے ہو اور اس اجتماع دے اندر ہر بندہ ایک نمائندے دی حسیت نال شریع کے تو اس کانفرنس دے اندر جو کچھ میں توڑی خدمت اچپیش کرا سارے بھائیوں سنو غور نال سن کے اُدھے اُتِ عمل دی کوشش کر گئے ایک خیال لے کے جاؤ ایک سوچ لے کے جاؤ اور جو میں توانو موجودہ صورتِ حال دے مطابق بریفنگ دے آن اہل سنت دی جو حالتِ اُدھے اُتِ عوام دے ازہان دے اندر پیدا ہونا لے شکوک و شبہات اور اہل سنت دے اس موجودہ منتشر حالت دا دوبارہ کی لائحہ اعمل ہونا چاہیے دے کیسی ایک سمت دا تائین کر کے اُدھے اُٹے چل سکی تھوڑی دیر میں گفتگو کرانگا اُس تو بات پھر اعلان ہوئے گا اُنہا خوش نصیبان دا جنہوں اے مفل پاک دے منتظمین پیش کرنگے اپنی میزبانی دے تا عورتیں پانچ ٹکٹ عمرے دے لگا رج پیش کرنگے جس نو منظور ہوئے گا ساٹھی دعا ہے اللہ پاک اس دی حاضری قبول فرمالن عزیز آنے من اہل سنت نو کچھ خطرات اہل سنت دے اندروں نے کچھ خطرات اہل سنت نو باروں نے جڑے خطرات سانو اہل سنت دے اندر نے اُنہا واسطے ارز کرنگا کہ ساٹھی ایک پہچانے کہ اس ہی نیلادیاں فسادی نہیں اپنی تازیب و ثقافت اور اپنی پہچان لو مت چھوڑو ساٹھی پہچانے کیسی درود والے بارود والے نہیں ہیں سانو اکی کرنا مندے سنان سنان دینے میں علماء بھی تیزارے نقیب بھی خطیب بھی نہ تھا اسی درود والے ہیں برود والے نہیں اسی حلوہ خوراں حرام خور نہیں فانڈ خور نہیں اسی ملاد والے ہیں فساد والے نہیں میری پہلی گزارش ہے کہ اپنے اس منحج تو اور راستے تو نہ ہٹو این دے اندر ہی توڑی کامیابی ہے یہ میری پہلی گزارش ہے کہ اپنے اس راستے نو مت چھوڑو اسی پر امن طریقے نال نبی پاک سرکار دا دین لوگان دے گھرہ تک پوچھانے یا رسول اللہ دا نعرہ نبی پاک سرکار نال محبت ساٹھی علامت احل سنت دین اس نو مت چھوڑو لیکن ساڑے بزرگاں نے ایک طویر جد و جہد کیتی ہے اور دشت گردی دا لیبل اپنے اتے نہیں لگا نہ دیتا ان میں ایسے ہی کرنا ہے چھو اور اپنے اتے دشت گردی دا لیبل نہیں لگوانا پہلی بات مکمل ہوگی میں دستا جامگاہ پہدرات یاد رکھنے دوسری بات جڑے دوست محفل کھران دے ہو اور محفل دے اندر تسی خطابانو نادخانانو بلان دے ہو نکابتوانانو بلان دے ہو کوئی بھی بندہ آوے تھی او دے اندر سب تو پہلی گا لے کرے کرو کہ جو بولنے یقیدہ احل سنت دے مطابق بولنے جڑے ممی ڈیڈی نادخان نے اے نا بہربانی کرو تے گریز کرو اے احل سنت واسطے نقصان دے دے اے نا نے کسے محاصطے بھی احل سنت دی کوئی گل نہیں کی تھی نا اے احل سنت دے کسے اعتبار نا بھی فائدہ ماد دی ہر اس نادخان دی عزت کرو جڑا نبی سرکار دی نادنو ناد سمجھ کے پڑھ دا ہے بزنس سمجھ کے نہیں پڑھ دا نادنو نہیں چھوڑنا پروفیشنل نادخان نا میں کہنا گریز کرو اے ناد جنہ دیاں قیمتاں اور ریٹ مقررنے اور ریٹ دے مطابق انہ نو لیایا جاندہ ہے اور انہیں بلایا جاندہ ہے اور جو پھر نادخان اور نقیب کلام پڑھ دے الْعَيَازُ بِاللَّهِ تَعَلَى اے بھی ایک بڑا قابل غور اور قابل فکر مرحلہ ہے کہ ساڑھے عوام دے جو عوام سننہ نڑے ہوں دی یہ انہیں دے ذہنہ دے اندر کی بھریا جاندہ ہے کوئی کہندہ ہے جی فرشتے کمی نے فرشتے کمی نہیں عزت وارے ہوتے نہیں لہذا فرشتیاں وہ کمی نہیں کہنا چاہیئے تھا کیونکہ ساڑھے معاشرے دے اندر لفظ تقریم واسطے نہیں بولیا جاندہ ہے کوئی کہندہ ہے عجیب و غریب اے تک بندیاں اور جوڑ رلا کے تے اپنے اپنے طریقے نڑ اے گلہ کر دینے جنہ دی کوئی سورن نہیں کوئی سمجھ نہیں ناد خان ایسے ایسے کفریہ کلمات بڑھ دین دن جنہ دا شریعت محمدیہ نڑ جوڑی کوئی نہیں ایسے ایسے کسیدہ خان پیدا ہو گئے ناہل سنت جنہ دی گفتگو سنیا گمان ہندہ ہے کیسے کسی رفزیاں دے ماہولج بیٹھے اور وہ ایسی ایسی گفتگو کر دن اور ایسی ایسی ہاں بلکل جس کو ناد خانا تو پریز کرنا تو اڈے باستے لازم اور اپنی محافل دے اندر علماء ربانی نو دعوت دے اور جس بندر میں بلاؤ ان واقعوں کیا کیتا ہے اہل سنت اے دے اتے تبلیغ کارا جس بندر بلائے جاندہ ہے جس بندر بلائے جاندہ ہے وہ اندہ ہے آو جی ایک مقصوص موضوع ناکوڑ اے دے اتے پھر پھر دوبارہ بہمیں ہیں گے میں بڑا حیران ہونا من ویق کنات خان صحابہ دا ذکر کر دے وہ یہ اللہ یا ہوں میری واسطے کرنا جی اللہ تے اللہ دے رسول واسطے کریا کرو کیسے سڑے عجیب لوگ نے لکھا روپیہ لا کے لوگاں دا ذہن خراب کر رہا سی حالانکہ سی لوگاں دا ذہن ٹھیک کرنا سی بیمار ذہن نو تندرستی دینی سی لیکن شیعہ دی تے ساٹھی کوئی مافلیج فرق تے ہونا چاہید ہے نا تو اٹھے تے بابیان دے مجھ کوئی فرق تے ہونا چاہید ہے نا ساٹھی اپنی پہچان ایک لیکن اسی کہ جی ہو جی ہوا ہوئے وہ جی کسی گھل کرنی ہون دی عزیز آنے من اس بات اٹھے غور فرما لاؤ کہ جیڑا بندہ بھی ایسا کلام پڑے انو فوراں بس کراؤ کہ چھوڑ دے میں تے تُسی آن نو دن دے محفلے جان دے ہوئی دے سہر تے بیٹھے رو میں بیٹھا ہوں اللہ دے فضل نار کوئی ماہیدہ لال غلط کر کے تھلے کی میں جائے گا اتھے ہی گل ہو جانے یہ بس صحیح پڑتے یا چھپ گارا میں لوں تُسی آن دے ہو جی اٹھے بے جاؤ تُسی روڑا پہنے میں کہ چلو جی میں اٹھے بیٹھا رہا عزیز آنے من اس چیز دے ہوتے ضرورت ہے اہل سنت نو کیسی اپنے اندر فکری طورتیں مخت کی پیدا کریے دو گل نہ میریا ہو گئی ہے تیسری لوگیں سمجھ رہے ہیں کہ اہل سنت نو دیوار نہ لگایا جا رہے ہیں اے غلطے اہل سنت دیوار نہ لگا ناڑی قوم نہیں حقی مفتی منیب صاحب تاکالہ میں بڑا شیر لکھر حیثان کے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا تم جتنا دباؤگے اے نہیں سمجھنا کہ یہ یہ سنیاں نہ مسئلہ ہے جیڑے بندے سمجھ رہے ہیں نو نادان میں تیسری بات کر رہا ہوں اور یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں تو ان کے مسئلہ اہل سنت دا نہیں مسئلہ کفرت اسلام دے بھوڑے پنچی سمجھ دیں کہ اہل سنت دا پرابلم ہے عزیز اہل سنت دا پرابلم نہیں اے پرابلم رسول اللہ تو لے کے ابو جال تو لے کے شروع ہوئے ہیں ابو جال اپنا طریقہ بنا دیا ہے رسول اللہ دی اپنی سرکار دی تعلیم ہے اے کفرت اسلام دی جنگ ہے ساڑھی عمران نر جنگ نہیں عمران نو استعمال کر دیں لوگ سمجھو اس قلل نو عمران نر ساڑھی کوئی لڑائی نہیں عمران تو ایک بندہ ہے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے ساڑھیوں دن لڑائی نہیں عزیز آنے من ساڑھی لڑائی ہے یہودی نار ساڑھی لڑائی ہے نصارہ نار عیسائی نار انیس سو ویس دے اندر اٹھارہ ہے انیس سو ویس دے اندر جدوں سلطنت خلافت عثمانیہ دا خاتمہ کیتا گیا ہے میرے بچے گورنا زہن سماس تو اسلام دے غلبے دی ظاہری علامت نو سیاست اسلامی نو انگریضہ نے پارا پارا کر دی تا ہے سلطنت عثمانیہ دے وی ٹکڑے کیتے نے انگریضہ کتنے تو انیاد نہیں اے ہی وجہ ہے انگریضہ نے ایک ملک دے وی ٹکڑے کیوں کیتے انہیں ایک ایران دے دا کب ساجی ہو گیا وی ٹکڑے اس تو کیتے ان کے دوبارہ اوبر کے ساڑھے سامنے نہ آئے سلطنت عثمانیہ جو اسلام دی ظاہری غلبہ دی علامت اور نشانی سی خلافت عثمانیہ وہ دے بیس ٹکڑے کیتے کہ دوبارہ نہ اوبرے اور پھر اسلام دی جو تحذیبی شناخت سی اس نو ختم کرنا آستے اسلام دے اندر کچھ لوگ پیدا کیتے کہ انہاں مدارہ تو روکو انہاں نبی تو دور کرو انہاں دے ذہنہ چوئش کے رسول کڑھو انہاں لندے دے انگریز بناو کلمہ پڑھنے لیکن انہاں دے دلچ نبی دا عشق نہیں ہونا چاہیدہ ہے مسئلہ ہے میں اپنے بچیانوے کمانگا کہ بیٹا اگر انگریز اور یہودی اور ہندو اے چاندہ ہے کہ انہاں چوئش کے رسول ختم کریے تو ادھا جواب مارک اٹھا ہی نہیں ادھا جواب مارک اٹھا ہی نہیں ادھا جواب چلاو گھراو نہیں ادھا جواب ہے جو عشق ختم کرنا چاندن تو عشق پیدا کر اقبال نہیں فرمایا دیارہ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نئے زمانے نئی صبح و شام پیدا کر انگریز جاندہ ہے کہ انگریز بن جائے ادھا اندرو عشق نبی ختم ہو جائے دین دا غلبانہ ربے انا دی ثقافت تہزیب اقدار چھین لاؤئے نا کنوں انگریز نئے دے واسطے کی کیتا ہے ساڑے جڑے ہیرو سان انہیں اٹھا کے ایک سیڑ دیکار دیتے اور نمیں ہیرو رکھ دیتے جس قوم نو کاش کوئی بندہ میرا جملہ سمجھے جس قوم دا ہیرو خالد بن ولید سی اس قوم دا ہیرو کرکٹ دے پلیئر رو بڑا دے آج میری قوم دا ہر بچہ افریدی دے بایو ڈیٹے تو واقف ہے کیوں میں افریدی دے کوئی اٹھ نہیں کر رہا میں گل سمجھا رہا میرے بچے دا ہیرو ہے کیونکہ اس نے تیز ترین سنچری بنائی اس نے سو رنز بنائی اس تو میری قوم دا ہیرو افریدی ہے اے ہی انگریز دی سازش ہے حالانکہ تیرا ہیرو او سی جدا نام خالد بن ولید ہے جن نے سو جنگان لڑیاں اور ایک نہیں ہریا ہیرو بدل گیا نہیں جدو ہیرو بدل گیا تو ہیرو ورشپ بدل گئی ہیرو نہ لگو عبد کرنا انسان دی نفسیات ہے انسان جنہوں ہیرو سمجھ دے وہ جنہوں پیار کر دے وہ جاں بڑن دی کوشش کر دے وہ نہ تو اٹھے ہیرو کی کی تے وہ چوک کے سیڑ تے رکھے اور نہ میں ہیرو رکھ دیتے لوگ اے ہیو جے بڑھ جاؤ تو اسی افریدی تو بھی اچھے پلیئر بڑھ جاؤ انگریز نو کی باہر ہے انگریز فقط اے چاند ہے کہ نیچ خالد بن ولید پیدا نہ ہوئے تو بجو ہے عزیزہ نے من اور ایک انگریز نے وار کیتا ہے دوسرا وار انہیں کیتا ہے کہ انہوں نے تہذیب اسلامی اور شناخت اسلام چھین لو کلین شیف ہونا فیشنیبل بڑھنا اور رسول اللہ دیکھیں سنتا تو نفرت کرنا سکھا ہوئے نن لفظ مولوینو گالی بنا دیو مولوینو انہا ڈیگریڈ کرو کہ مولوین بننا کوئی گوارہ نہ کرے مولوینو اتنی توہین کرو مولوینو انہیں دیوار نہ لگاؤ کہ کوئی بندہ مولوین نہ بنے اپنے بچے نو مولوین نہ بنائے مولوینو اتنا ڈیگریڈ کرو پورا میڈیا فوکس کر دے ہو کہ مولوین ڈیگریڈ کرو اے مولوین دے خلاف نئے بندے تو ان سمجھ نہیں آئی اے بندے اصل اچھ رسول اللہ دے دین دے مخالف مولوینو دیوار نہ لاؤ بندے آدھے ہیں مولوین ہیں تھے بڑا مکھا بیڑا ہے میں کہا پھول لے تو انہوں اے مکھا بیڑا ہے مولوین تو نہیں اے مکھا بیڑا نبی دے دین تھے میرا رب ایتے فرمارے انہ اللذین قالو ربنا اللہ سم مستقامو تتنزل والیہم الملائکہ جنہ آکھ ہے کہ اللہ نو منعے اللہ ایک کے سم مستقامو مڑ پکے رہا جے جڑا پکا رہے گا او دے بیڑا پار ہونا ہے میں اپنی میری تقریر نہیں میں تھے صدارتی طور پر چاند جملے بولنے میں اپنے بالکل اختتام دی طرف جا رہا ہوں ہر قوم دی اپنی تحذیبی شناخت ہوندی ہے میرے بچوں یاد کر لو اے جملہ دینچ رکھنا کہ ہر قوم دی تحذیبی شناخت ہوندی ہے اہل سنت دی بھی ایک سناخت ہے میں پیش کرانگا توڑے فیض دمانا ضرورت مطابق پیش کرانگا علاج دسنگا یاد رکھ لینا اور عمل کرنا پہلے میری گا سنو کوئی بندہ بھی جڑا سننیوں لکی دائے اور میری گفتگون وہ اس قابل سمجھ دائے پیدے اٹھے عمل ہونا چاہی دائے او بندہ پاک فوج دے خلاف کوئی کمنٹ نہ کرے ساڑھی فوجناڑ کوئی لڑائی نہیں اے دشمن دی سازش ہے کہ سنی اور فوج لڑا پاکستانے دو جنگہ ہوئی ہے بڑیاں ایک پینٹھ اچھ ایک اکتر اچھ ساڑھی فوج پینٹھ دی جانگ جیتی ہے اکتر دی جانگ جسانو شکست ہوئی ہے وجہ جان دے ہو سن لو پینٹھ دی جانگ اچھ عوام فوج دے نار سے اکتر اچھ مشرقی پاکستان بھی عوام فوج دے مخالف کیتی گئی ہے جدو عوام فوج دے چھڑ جائے کلی فوج نہیں نڑ سکتی بینٹھ اچھ بے شک بی آر بی نیر تے میجر عزیز بٹی ہی کھڑا سی لیکن اس مانو کی میں بھول جاؤ گے جڑی راتیں تین بجے اٹھ کے حلوہ پڑی بنا کے تے بی آر بی نیر تے ٹوڑ جان دی سی کہ میرے بچے ہی نہ کھان جڑے میری ملک دی سر ہاتھ دے کھڑو تیر میں انہاں فوجی گار بھی پیش کر دی تو اسی سمجھ دیو کہ جدو مہاں پچھو ہلوہ پڑی لے کے بی آر بی نیر تے جان دی اسی دوتھ دے کھڑو نہ لے جوان نہ دے اس لے کنے بلاند ہو سنو انہاں دے مرال کتنے بلاند ہو جان دے ہونگے عزیز آنے مان دشمنے چاندے ہندو چاندے نے یہودی چاندے نے نصارہ چاندے نے کہ اس قوم نوں فوج دے خلاف کرو جڑی یہ سنی قوم ہے دوجہ خلاف ہو بھی جان تو ہر تھوڑے تھوڑے مادرت نا تو وقت کے پتہ نہیں ہو سنوی خلاف ہی جی جی وقت کے بھی خلاف ہی ہونگے پتہ نہیں لیکن فوج دا کچھ بگاڑ نہیں سکے سنی اس ملک دی میجارٹی نے لوگ تو انہوں لڑانا چاندے رہے دشمن چاند ہے کہ فوجی نہ نہ لڑے تھی فوج نہ لڑا لیکن اسے دشمن بھی چالنو کامیاب نہیں ہوندے آنے فوج سب تو زیادہ سننی نہیں اور میں آپ دی خدمت ارز کر رہا ہوں کہ میں دوجہ دا نہیں پتا جرنل کمر جاوید باجوا پکا تھکا سننی ہے اور انگوٹھے چوم سننی ہے بڑے بڑے پڑے لکھے بندے انگوٹھے چمر تو گبران دے نا بھئے اکیڑا فرض ہے ایک اکیڑا باجے بے مستحاب ہمالے سننے دے لیکن او انگوٹھے چمر آنے سننی ہے جی دا نام کمر جوے دے تے نکاہو دے پتر دے بیجتارہ کی چمیل بھی ہا لیکن انہیں پڑھوایا دے تنو ہی پڑھایا رضا ساکم ثابت ہوئے کوئی سمجھ آئی اے چیزاں علامہ تو نہیں آنے کہ گیڑے بندے دا کی دے نال تعلقے لبیت یا رسول اللہ تے بندے بوٹ بھی مانگ لیں دے نے لیکن جدو کسی اپنے دا جنادہ پڑھا ناؤں میں پتہ او دو لگ دے کہ دا تعلقی نہ ناڑے سارے بندیاں نو میری گال دی سمجھ نہیں نا سکتی بیجی نا نو سمجھ نہیں ہوں نی میں ہوں نا نگی دا سنے بیتوانگی میں سمجھائے پتہ تے او دو لگ دے نا کہ بندے دا تعلقی نہ ناڑے لبیک دے نا آتے بوٹ ہر کوئی لے سکتا ہے لیکن اب با مار جائے تے جنادہ تے واپی کھڑے کر یہ تے پھر پتہ لگ دا ہے بندے دا تعلقی نہیں جماعت ناڑ سے کوئی سمجھ آئیے گال دی کی پھر میں اٹی بڑی جگہ تنام لینا مناسب نہیں سمجھ دا کہ گال کیلئے جن وجہ سمجھ نہیں ہوں اس کاکے نو جھولے چیرین دے وہ ان سمجھا کے کرنا میکی ہاں جی جن آجے سمجھا نہیں ہوں کاکہ ہے ان شڑوں پر ان میکی سمجھا ہوں اب ایک گال میری تقور کرے میں کیا 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 یا کسی تو کوچھ لے میں کی پیان دیا ہے آوڑ پیچھے بھی کوچھ گلنا تا ڈسکاز ہوئی جان دیئے نا ساڑے بھوڑے سننی نہیں بیٹا جڑا حلکارہ مارے تھے اگل آل ہے اسی ہو دے اگلی لگ لی کسی دے اگل لگ لی نہیں کسی دے پیچھے لگ لی وہ کوئی سمجھ آئی جی پھر عزیزہ نے مان مسئلہ سمجھو اور میری کفتگو تے غور فرماؤ تو ساں ٹر جانا ہے تے جلی تسی اتنی مخت کر کے ساری رات پہ جاگ دے ویدہ کوئی سبق لے جاؤ میں اپنی گل چوتھی گل کر رہے ہیں تو اڈے ڈال کے اسی فوج دے خلاب کوئی میرا بچہ کسی جگہ تبھی کوئی پوسٹ شیئر نہ کرے لوگ تو ان لڑانا چاہتے تھے مثال فوج دے آئی ایس پی آر دی طرف ہوں چاند دن پہلے جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس کی تھی میں نے اٹھتے سنیا کہ انہیں تے بڑا تحریک لبیک دے تھے اور سنیاں تے خلاف بڑی گفتگو کی تھی میں بڑا حرال ہویا میں ایک مندے نے کہا پریس کانفرنس سنی یہ تھی وہ سکھ ہے جی پوری سنو پھر میں پوری یوٹیوب تو سنی او دے پہ چوگل نہیں کوئی نائی جڑی کٹ کٹ کے بڑائیاں دیں بھائی میرا میڈیا اتے جڑا ہے میڈیا ہے نا میڈیا اے سارا انگریزاند ہے جتنے بڑے بڑے میڈیا گروپ نے دنیا دے الجزیرہ سینن بی بی سی ڈاٹ کام جتنے دنیا ہوتے بڑے بڑے نیٹورک نے اے سارے ایسی یہودیاں دے دنیا تھا پچانمے پرسنٹ میڈیا الیکٹونک میڈیا یہود اور نصارہ دے کبزے چھے دوسرا اس گل دے گا اور ہی تک نہیں تک میڈیا ایسی پاور بڑے نواز شریف دے خومت اسی سندھا رہے آئے کہ مرگی کھانی چاہی دیا بڑی سیت من دنی ہے کیونکہ سنے آئے اُنہ آئے بڑے مرگی دے کار خاننے آئے اُنہ آئے دے خومت تھر گئی ہے اُن çıkarان خان دیا اُن پہ سننے آئے اُن پہ سننے آئے اِن دائی بیماری ہے اُن بندیاں جھاڑ دین آئے اُن سمجھا ہے اِن دیز نیٹورک کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نام نواز شریف آلی مرگی نہیں سہی دیکھو ساڑے کڑو لوو دے سی بھی ہوئے دی تو انڈے بھی دیا دے پھر بعد اس ٹیکے بھی لاما دے خیر میرے ارشکنڈا مقصر ہے کہ میڈیا انسان دے ذہن لڑ کھیل دے وہ اتنے بڑے ہیکر نے کہ وہ نوجوان نسل دے ذہن اگوا کر دے جس چیز انہوں چاند فیشن بنا دے دے جس چیز انہوں چاند تحریب اور ثقافت تو دور کر دے دے جنہوں میں مثال دے نا تو انہوں سمجھ آ جائے آج چاندھ سال پہلے بندے کپڑے لینہ آنا تجڑی تھوڑی دیوی چیز پھٹی ہو گیا بندے آن دے یہ صحیح نہیں ہے پڑا کا رف مال لے کر رکھی آئی چاندھ سال ہی گزرے نے جڑی پھٹی ہو دی قیمت زیادہ ہے تمجھو نہیں کی تھی جڑی پیٹ پھٹی ہو دی قیمت دوجی نہ لوں اے پاگلا ہو پھٹی دی بھی پیسے دین دے ہو وہاں دن جی ان فیشن ہی ہے اے زیادے زی نے جگل کیا مٹھائی ہے میڈیا میڈیا اس حد تک طاقتوارے کی وہ پھٹی ہوئی پینٹ بیچنا چاہیے تھے ساٹھے نوجوان مہنگے داموں خرید رہے ہیں اے ہے میڈیا دی طاقت کسی دی شعور بندے دے دینے چوندہ ہے کہ پھٹیا ہو یا کپڑا بھی فیشن ہو سکتا ہے تو جو ہے میرے بیٹے بیٹا اے تحزید اور ثقافت سانو انگریز دے رہے ہیں ایسیوں نے پیچھے جال رہے ہیں انگریز مسلمان دے ذہن نوں حیق کر رہے ہیں اور اپنی مردی نال چلا رہے ہیں اس چیز نوں سمجھن دی ضرورت ہے اس چیز تے ظور کرن دی ضرورت ہے میں دس بندے ہی تھے لے کے سڑک تے کھلو مانا ہو سکتا ہے انہوں نے جو پانچ دوجہ گھار دے راڑا اور بھائے کھلو اگے گیا انہوں نے بدنام تو کرو تو میں نے ہی تھے انہوں نے شعور ہونا چاہیے تھے انہوں نے مہجو کھلو انہوں نے لگ دا تو میں انہوں نے چیزیں سمجھ لیا ماہ کہ میری وجہ تو اہل سنت بدنام نہ ہو جا اہل سنت انہوں نے نقصان نہ ہوئے عزیز من اس چیز نوں سمجھو ذرا غور کرو ذرا غور کرو خدا رہا ایک عورت پاکستان ہے جیدہ نام آسیا ایک عورت اس عورت نے گستا ہی کیتی ہے مبینہ تا عورت ساتھے گوڑ خبر ہے کہ اس نے گستا سے کیتی ہے میں سنی نہیں میرے گوڑ تیگوائی آئی ہے میں نہیں سنی کیتی ہے گوائی یہ میرے گوڑ میں ہوتے تھی یقین کر رہے ہیں عورتی ہے نام اس کیتی ہے نہیں کیتی ہے ایک الگ مسئل ہے ایک پراسس چل رہے ہیں ساڑھی جڑھی جیل وچ ہےوے یا العزاد قاضی صاحب ہوتا فیصلہ کرنگے جج صاحب فیصلہ دینگے میرائے مقصد نہیں میرائے موضوع نہیں میرا سوال ہے کہ افغانستان دے اندر انگریزہ نے ڈیزی کٹر بمباندی بارش کیتی ہے اُتھے عورتان کوئی نہیں ہلاک ہوئی ہیں ملک شام دے اندر لکھانتی تعداد اچھ مسلمان زبا کیتے گئے کیا ہو انسان نہیں عراق دے اندر سرزمین امبیاء عراق نو کھنڈر بنا دیتا گیا ہے کیا ہو تھے انسان نہیں بستے برما دے اندر مسلمانہ دیاں کھوپڑیاں دے منار بنائے گئے ہیں وحشت اور بربریت دی نوی تاریخ رکم کیتی گئی ہے کیا ہو انسان نہیں آخر پورے یورپ نو اس ایک عورت دی حمدر دی دے ایڈا بخار کیوں چڑیا ہوئے ہیں اس گلدی سمجھ نہیں لئی کسے بندے کیا آخرے بھی یہ کورت ہی ہے جڑیاں لکھا عورتہ بیوا ہو گئی ہیں دنیا ہوتے اور ان انگریزہ کی تنیاں بم گرا کے ملک دے ملک تباہ کر دیتے کیا ہو عورتہ نہیں شام شہید ہونا لیا بچیاں اور بچیاں نہیں کتنیاں بچیاں نے کتنے بچے نے جڑے اردن دے اندر مہاجر کیمپ دے اندر پہن جنن شام چھو دھکیل دیتا گیا ان ان کوئی ملک قبول کرنا آستے تھی یار برما دے اندر مسلمان جنن ان 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 انڈیا قبول کر دے نہ کوئی اور ملک قبول کر دے بے یاروں مددگار رول دے پہنونا دی زمین ہی کوئی دی ان ان آستے گار ہی کوئی دی کیا ہو لوگ انسان نہیں صرف دنیا ہوں تھی ایک انسان ہے یا عورت ہی آخر ہے کی انگریز تینوں چھیڑ دے یہودی تیرا دشمنے ہو تینوں چھیڑ دے کادیانی تیرا دشمنے ہو تینوں چھیڑ دے کہ تیرے اندر کی نیپاور رہ گئی ہے اور اسی اسی اس چیز نو سمجھے نہیں کہ انگریز ساٹھے اندر او کی کرنا چاہتا ہے میں سوڑے ہیں میری اس مبارے ریسرچ نہیں لیکن ہمیں سنے ہیں سب تو زیادہ فہوش سائلز پاکستان ہی تک ہی آ جا دی ہیں اے اور یا مقبول جان صاحب تمہیں سنے ہیں کہ فہوش سائلز جنہ ہوتے بے ہی آئی گنیاں فیلمہ دی سب تو زیادہ سرچنگ پاکستان نے چھون دیئے اور فری ہون دیئے اور یا مقبول جان صاحب درتم سر میں پاکستان دی بہت بڑی علمی شخصیت نے اور یہ مقبول جان صاحب اور بہت بڑے بیوروکریٹ نے آپ دا میں تفسر سنے ہیں وہ فرمارے سنے کہ سب تو زیادہ پاکستانے تک ہی ہیں بھئی کیوں پاکستان دے اندر منظم طریقے نال ایڈز پھیلائی جا رہی ہے ہیپٹائٹس پھیلائی جا رہی ہے بھئی کیوں اس قوم منظم کی دشمنی ہیں سنڈے ہیں کیونکہ پوری دنیا ایچ صرف ایک ملکہ جیدہ پاکستانے جیڑا ہندو نے بھی چپ دے عیسائی نے بھی چپ دے یہودی نے بھی چپ دے کہ اگر ساٹھے منظم خلوتے تھے نہ خلوڑا ہے لیکن میری قوم سو رہی ہے انہوں اس چیز داندادہ کوئی نہیں آپ پاس اچھ لڑنگے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزیں تو لڑنگے عجیب و غریب ساڑھے حال میں میرے عزیز میرے دوست آ مڑ تیاری کریے آ پھر تیاری کریے آ جڑا تیرا وقار چھین لیا گیا انہوں پھر حاصل کریے آ نبی دے عشق نال اس چیز انہوں اس جذبے انہوں پھر جوان کریے میں بیماریاں دی نشان دے کیتی ہے گھن میں علاج نسل اور میری تقریر ختم اے جڑی میں بیماریاں دی نشان دے کیتی ہے نا انہیں یاد کر لو اور اے آخری جملہ بول رہے ہیں بیماریاں اچھو ایک بیماری ہو بھی یہ حب علی دے نا تے بغز صحابہ تیرے دلے چھوٹنا بھی کوشش کرنگے لو خبردار دو رٹا حب علی دے نا تے بغز صحابہ قبول نہ کری تے حب صحابہ دے نا تے بغز علی قبول نہ کری اسی آل سنتا ساٹھی شناختے اسی نبی دی آل دے بھی نہ کر نبی دے صحابہ دے بھی نہ کر میں بلکل ریجیکٹ کرنا اس مولوینو جیڑا کارے جھنڈے وے کے علی دی کردائے علی علی اوتھے کارا جیتھے کرن دی لوڑے جیتھے علی دا مرکر وے کھے ہوتھے علی علی کارا جیتھے صحابہ دا مرکر وے کھے ہوتھے نبی دے یاران دا دی کر کارا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی توجہ حضرات اے بات ہنڈر پرسنٹ دروش تے جیتھے اس بندے کال کی تھی نا اے دروش تے کہ علی نبننن آستے شرط تے بندہ حلال دا ہوئے حرم زیادہ تے علی نی نبن سکتا لیکن ایتھے ہی سن لو جنہی آرہ گا ہے چاہ حلال دا خون ہوئے گا نا وہ علی نی بھی مندہ ہوئے گا تے نبی بک دے یار ابو بکر دا منکر بھی نہیں ہوئے گا جے علی دا منکر دو نمبر اے تے نبی دے یار ابو بکر تے عمر دا منکر بھی کدھی ایک نمبر رو ہو سکتا گلنا دو وہاں پاسے پتر برابر رکھنی ہے لے ایک کاکھ نوٹ کے دو جی کھولنی نہیں دو میں کھول جی دی ماں نے علی علی کر کے لوری دی تیو علی علی کرے دا لیکن علی علی کرن دا مطلب ہے کس لے لیا کہتا مطلب ہے کہ صحابہ دا بود رکھیا جائے صحابہ دی محبت بھی رکھنی آلی دا پیار بھی رکھنی تاں بیڑا پار ہو رہی ایک کاکھ نوٹ دیو دو جی کھول دیو دو جی کھول دیو دو جی کھول دیو دو جی بند کر دو میں اکھا کھول نبی دی یاران دا پیار بھی رکھ نبی دی آل دا پیار بھی رکھ سن میرا علاج میں تین کی دسنا چاہ دے اس دور پر اندر جدو تیرے اندروں نبی دا عشق کٹن دی کوشش کر رہی ہے دنیا آؤ نبی دا عشق عام کریے ہر بندہ عشق رسول ہو جاؤ ہر بندہ عشق رسول اپناو میں عشق رسول دی دعوت پیار دینا اور تے کچھ نہیں منگیا عشق نبی تیری ہر بیماری دا علاج جڑے چاند دن کے تیرے اندروں عشق کٹن دی آجائے انہوں آشق بان کے بھی خواہ سنے آجے کہ کوئی نا جڑے آن دے نا کینا دے اندروں عشق کٹن ہے اے جڑے نبی پاک دے نام تے تڑپ دائیں دے اندروں نبی دی محبت کٹ دیو میں اپنے بچیاں نہ کھانگا آؤ عشق رسول کو اپنا لاؤ ہر بندہ اپنے گھر دے اندر نبی پاک سرکار دی نالین شریف سجائے نالین شریف دا نقش ہاربندہ اپنے گارج سجائے اور میں کبھی بھی توانے نہیں اکھانگا کہ میں علم دا مخالفہ میں جنڈے دا مخالفہ میں جنڈے دا مخالف نہیں پر ویاں ناجے سننی ہیں تے اپنے رنگ دی سے آڑ کر ہر بندہ اپنے گھر دے اتے رسول اللہ دے نالین شریف دا سوڑا سبز رنگ دا پرچم ہر بندہ اپنے گھر دے لاؤ جتو لگ کے دنیا انہوں نے پتا لگ اے نبی دیاں حلامہ دا گھا رہے وئی لگاؤ مگر نبی پاک سرکار دے حلامہ دے وہ رنگی لگاؤ ہر بندہ اپنے گھر دے اندر حضور دی نالین شریف دا نقش لگاؤ تیرے گھاریں چھ برکت ہوئے گی حضور دا اس میں محمد لکھ کے اپنے گھر لاؤ تیرے پیرا دیا دو نمبر تویزہ تو تیری جان چھوڑ جائے گی کیونکہ یہ نام دی برکت وڑا ہے حضور دا جتو اللہ نے زمین بڑھائی ہے نا تیتے نال دا گے نسے اے سنگل کوئی نہیں یہ زمین ڈول دی سی جتو فرشتی حج کیتی دے اللہ فرمایا فرشتے زمین تے سینے تے میرے نبی محمد دا نال لکھے نو قرار آ جائے گا حضور دا نام لکھیا گیا زمین نو قرار آ گیا عزیزہ اپنے گھاریں حضور دا نام لکھ تیرے گھر نو چین تے قرار نصیب ہوئے گا اے علامہ کے تیرے گھر دے اندر برکت دی حضور دی نالین شریف دا نقش اپنے گھاریں چلا تیرے بچیاش کے رسول ہو جانگے عشق کے رسول پیدا کر اور میں اے درو دسنا چاہنا کہ دیڑا توٹا دل لے نا جانے مانے دی تلاشی ہوڑی ہے کہ دے اندر کی کیے تیرے دل دی تلاشی ہوڑی ہے تیرے دل دی تلاشی لئی جانی ہے ان اللہ اللہ یند روئیلہ سمریکم بلائیلہ آج سادیکم بلائیلہ یند روئیلہ کلوبیکم باہ مالیکم اللہ تیرا وجود نہیں ویکھنا اللہ تیرا دل ویکھنا کہ تیرے دل اچھ کون ہے تے بھائیا ساٹے تے دل جنے نہیں ہونا دی تاک تے تاکڑی ہون دی کوئی کوئی ساٹا دل چراہا بنیا ہوئے ہے کوئی دن نو آ رہے ہے کوئی رات نو آ رہے ہے اگلے جا رہے نہیں ساٹا دل تے جناب کیا سٹاہوس بڑے ہیں لیکن جنگہ سٹاہوس بھی آنا تے وہ دے ایک کونے میں چھے نبی دے پیار دا دیوہ باڑ کے راک چھاڑا تلاشی ہوئے ہی نا تے وچوہو بھی نکلا آگے گا تے جی دے دلی چھو نبی دے پیار دا ایک چراہ بھی نکلا آیا انشاءاللہ او دا کام بڑھ جانا ہے ہے تبجھو جناب عزیدہ نریوکار اے یوں درس جڑا میں اپنے دوستانوں روزانہ دینا چاہنا انہوں بھی دے رہے ہوا کہ عشق سرکار کی عشق سرکار کی ایک شم بھ جلالو دل میں بعد مرنے کے بعد مرنے کے راحت میں اچھالا ہوگا مرنا تے ہے ہی نا ایک دیوہ بال کے دلیچ کبر جائیں پاک کی سارے چراہ بور جانگے یہ کبریں تھی بھی بلدہ رہے ہیں میرے اللہ حضرت عدیم البرکت مجدد دین و ملت شرائع لے دے کے چلے کوئی نہیں توڑنے جند رہ گئی اے توڑنے جند کوئی نہیں ہو رہ گئی سننے آ لے اے سننے آو جڑے تُسی بیٹھے ہو یا کھلوتے ہو جس قومن وجہ نعرہ مارنے دی جاج نہیں یا ایول نہ اور کی کام کر دے سنو نندھنا میری کال ہے جس قومن وجہ تاہی نعرہ مارنے دی جاج نہیں جنہ بولنہ نے اسی تھیاورنہ دینہ کی ہے توجہ ہے کہ نا میں ہون پھوڑ تیرا کوشش میں کرنا تُسی در اپنی پاور چیک کر لو نعرہ تکبیر ایدہ مطلب بلائیے تو بول دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آج تنات کامی کوئی نہیں ہو آتھ باڑا ہوتاں کلام دے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ایتھے روتاں گا لڑی سنیے جناب آخری گا سنا رہا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ حدیبیہ دے مقام تھے حضور دنالت شریف فرمانے عمرہ کرنا آئے مکیہ نے روک دیتا تُسی عمرہ نہیں کر سکتے سرکار فرمایا نہیں کر دے کچھ بندیاں عجیب محسوس کی تھا کہ ایساں عمرہ کیوں نہیں کرنے دے سرکار نے فرمایا سلح کرنی ہے اصل ہو خیر سلح کرنی بہتر ہے حضور سلح فرمائی وہ جوڑا سلح نامہ سی نا وہ لکھن تھی ٹیوٹی حضرت علی دی لگی لگی کیونکہ کلم دوات حضرت علی کوڑ ہوں دا سی بڑی سادہ جی کر کے گل پیدا سنا جن سمجھ آ جائے اور لل لبے میں دسیا کہ کلم دوات حضرت علی کوڑ ہوں دا سی اس واسدے جدووی نبی منگن دین آلی نوی چاہی دے جی سمجھ آ گئی ہے کوئی نا کلم دوات دا بڑا روڑا رہا دے میں چلو میں اپنی کو گل دا سی چھٹا سکی ہے کلم دوات دا بڑا جھگڑا رہا دے جناب کلم دوات حضرت علی کوڑ ہوں دی محرر حضرت علی نے حضور دے مصاک مدینہ حضرت علی نے لکھی ہے سولہ ادیبیہ حضرت علی نے لکھی ہے پہ جنہ کوڑ ہوں دی دینامی ہونا نہیں چاہی تھا وہ جب اندیان عمر کا نام بڑا ہوگا ہے تمہیں جو ہے سمجھ آ رہی ہے فرما جی لکھو حضور نے فرما لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی نے لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو لکھ لیا سوہل بے نمر مشرقین مکہ دی طرف ہوں آئیسا ہے انہاں خیجے سنو اتراز ہے حضور فرما کی انہاں خیجے ایسی الرحمن تے الرحیم لو نہیں جان دے کٹ دے جی اتھے مسئل ہے اے سن لینا بس یہی میرا سبق ہے اجدہ یاد کر لینا اتراز ہے حضور فرما کی انہاں کیسے الرحمن تے الرحیم انہوں جان دے نہیں اے مٹاؤ حضور فرمایا علی الرحمن تے الرحیم مٹا دے ڈیلیٹ کر دے ریموو کر دے تو حضرت علی نے مٹا دی تا حضرت علی نے اللہ دے دو نام الرحمن اور الرحیم حضور دے کہن تھے بولو چاہا ٹھیک ہے فرما لکھو جی بسم اللہ حضرت علی نے لکھا بسم اللہ حضور فرمایا اگلی کو آدھا ما قادہ بھی محمد الرسول اللہ اے ہوں فیصل ہے جہاں محمد الرسول اللہ نے کیتا ہے حضرت علی نے لکھ دیتا تھے اس پھلے سویل بے نمر بولے انہاں خیدی اسی جی تو ان رسول اللہ مانے لیے جگڑا کے لے محمد الرسول اللہ کٹ کے محمد بن عبداللہ لکھو حضور فرمایا علی محمد الرسول اللہ کٹ دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے تقریر درہ دیاندار سنیا جی کہنا لے کون نے حضور کلم کی نہ کھوڑے علی کو حضور نے فرمایا اللہ دے نام کٹ دے مولا علی نے کٹ دی تے لیکن جدو حضور فرمایا نا کہ محمد الرسول اللہ کٹ تے محمد ربطاللہ لکھ حضرت علی نے کلم دھر لے جا رکھی اور رد کی تی ہے یا رسول اللہ علی رسول اللہ مٹان والا نہیں علی تے تو ہٹا نام اتا کر رہا ہے توجہ ہے حضرات کے نا جے حضرت علی مٹان چھڑ دے نا تیا جڑے ہر وقت یا رسول اللہ نوائج کر کے ون دنوں نا کھڑا سیوی چھوڑنا مار چھڑ دیا علی جو مٹا چھڑیا گلگور نہ سوڑو بیری اور تمجھو نہ سبات کرو حضور فرمایا مٹا دے علی مٹا دے دے گناہ ہونا سیجھا نہیں سی ہونا حضور فرما رہے انہیں مٹا دے دے حضور نا اکم مننا گناہ تے نہیں نا لیکن تیہ انہا حضور دے کہنے تے نہیں مٹایا تے کیا گناہ ہویا ہے نہیں ہویا کیا بات ہے حضور کہنے مٹا دے ہو حکم منیاں بھی گناہ نہیں حضور دے کہنے تے نہیں مٹایا مڑوی گناہ نہیں پھر گل سنو پھر گل سنو پھر سمجھو الرحمن الرحیم اللہ دے نام نے حضور فرمایا مٹا دے مولا علی مٹا دی تے محمد الرسول اللہ حضور دے نام حضور فرمایا مٹا دیو علی نہیں مٹایا اللہ بڑھنا ہے کہ نبی تو یہ تو انہوں پتا ہے تے علی کو نہیں پتا پتا ہے لیکن علی اکھی ہے میں نہیں مٹانا اللہ جانے تے اللہ دے رسول جانے تے جدو گالہ یہ نہ سرکار دی اے گالے بھائی ہون بڑے پیار نڑگل سنو اگر حضرت علی مٹا دے دے رسول اللہ تامی جیسی نہیں مٹایا تے تامی جیسی فرق سمجھ لو مٹان دے تے کیوں نہ سی نہیں مٹایا تے کیوں کیے مٹان دے تے ایمان سی نہیں مٹایا تے عشقے بس ہے ہی گلت مٹان دے حضور دا حکم مننا ایمان مٹان دے ایمان سی نہیں مٹایا عشقے ایمان تے عشقے جے ہی فرقی بھائی سمجھ لے اے گالی جنہوں سلطان بہو نے بیان فرمائے حضرت سلطان علیہ رہوین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار بولے بیان فرمانے ایمان سلامت ہری ہری کوئی ملدہ کہ عشق سلامت کوئی ہری 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 ایمان سلامت وقت ہری 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 تے جس پر زلطے عشق پچھاوے عیمان خبریں نئی گوائی ہوں میرا عشق سلامت رکھی میرا عشق رکھاو تے مہیمان دیا ہے تے روائی ہوں ہیمانو ہے جی تے ناریسکو ایمان ہے یو جڑا عشق والا ہوئے عزیزہ نے من اے مولا علیدہ سبقی کہ ایمان عشق والا مقبول ہوئے گا اللہ کریم سانو عشق رسول بنائے اپنیاں آنالیاں نسلانو عشق رسول دی دولت دیو انہ دے سینیچ منتقل کرو انہاں سکھاؤ انہاں سمجھاؤ کے بیٹا عشق رسولاں اپنے بچیاں نو حضور دی محبت سکھاؤ اپنے بچیاں نو عشق رسول دا نصاب پڑھاؤ خود بھی عشق رسول بنو اور نبی سونے نو عشق نبی سونے دے عشق موسیقی موسیقی موسیقی